بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اگر کسی کی شخصیت کو پہشاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے جب تک اچھے الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے تب تک نہ دل بدلیں گے نہ درد بدلیں گے ایک بات جلد سے جلد جان لینا ضروری ہے کہ زندگی کے بترین وقت کا آپ کو ہمیشہ اکیلے ہی سامنا کرنا ہوتا ہے اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی لوگ کہتے ہیں نا سچ کروا ہوتا ہے حقیقت میں سچ نہیں آپ کے بولنے کا انداز کروا ہوتا ہے زندگی کتنی بدل جائے اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ نرمی سے بات کرنے کا مطلب بے وکوفی اور کمزوری نہیں بلکہ آجزی اور آلہ ذرفی ہے پوری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو آپ کے دکھ سے دکھی اور خوشی پہ خوش ہوتا ہو تو یقین کریں وہ ایک ہی کافی ہے کیونکہ وہ بس کوئی ایک ہی ہوتا ہے ہر ایک نہیں دنیا کا سب سے خوبصورت موسم مند پسند شخص کے ساتھ بیتے لمحوں کا موسم ہے موسم گزر جاتے ہیں وقت بیٹ جاتے ہیں لیکن مند پسند شخص کے ساتھ بیتے لمحوں کی حدت ہمیشہ قائم رہتی ہے ایک طویل عرصے کے لیے عارضی طور پر لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں جو لوگ آپ کے ہوں گے وہ آپ کو ایک دن یاد کر لیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر رشتہ ہر تعلق دل سے نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کو وقت کے ساتھ چلاتے ہیں موقع کی مناسبت سے احساسات بھی بدل لیتے ہیں اور تعلقات بھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کامیاب بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو خود کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل لیتے ہیں جبکہ مخلص لوگ آخر میں بلکل خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں اور بلکل ویسے ہی کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں بات عادت کی نہیں وفاداری کی ہوتی ہے اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کبھی بھی ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جو آپ کو بہتر بننے کی نصیحت نہیں دیتے سب سے بڑی غلطی جو ہم زندگی میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسلسل ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں سب سے باترین فضول خرچی انجازبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جس کا وہ مستحق ہی نہ ہو انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں انسان اپنے حسن اخلاق سے معاشر میں ایک موتبر مقام بنا سکتا ہے اس لیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں اس لیے سلجتے کم اُلجھتے زیادہ ہیں ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمائی نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاقی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی اعتماد کے ساتھ پلان لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے سکھا دیتی ہے چلنا ٹھوکنے بھی رہگیروں کو کوئی رستہ صدا دشوار ہو ایسا ہو نہیں سکتا انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے مگر جو غلطی پر غلطی کرنے کو عادت بنا لے وہ سیکھا ہوا بھی بھول جاتا ہے اگر دنیا شک کرے تمہاری صلاحیت پر تو دکھی مت ہونا کیونکہ سونے کی درستی پر ہی شک کیا جا سکتا ہے لوہے کی نہیں نادان گزرے زمانے میں مگن رہتا ہے اور قاہل آنے والے زمانے کی امید میں خوش ہوتا ہے جبکہ اکل مند اپنے موجودہ زمانہ کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے غلطیوں کو یاد رکھنا چاہئے کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ناکامی ایک برستہ بادل ہے اور تمہارا ارادہ اچھتری بعض لوگ اچھا بننے کیلئے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کے اچھا نظر آنے کیلئے کرتے ہیں لوگ ہمیشہ کیلئے نہیں ہیں اس لیے ان سے ہمیشہ کیلئے ناراض نہ ہوا کریں سب سے بھاری نقصان یہ ہے کہ لوگ آپ کو ایسا انسان بنا دیں جو دوبارہ کسی پر اعتماد اور محبت کرنے کو تیار ہی نہ ہو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہ رکھیں ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ ربیے ہمیں توڑ دیتے ہیں جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے یادیں ہمارے پسندیدہ لمحوں کی لاشیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں دفناتے نہیں کیونکہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں آتا کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے آزمائش سے امتحان سے درد سے دکھ اور تکلیف سے اور دو آنکھیں کم پڑ جاتی ہیں رونے کے لیے کچھ دکھ کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ساتھی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر آیاں نہیں کر پاتے زندگی نے بہت کچھ سکھایا کتابوں نے بھی رہنمائی کی مگر انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورک اور نہ ہی کتاب کے کسی صفے پر تحریر تھا کبھی کبھی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک گہی چپ کے ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن یہ غلط ہے ہمیں فرق پڑتا ہے کوئی پیار کے دو بول کہہ دے کوئی نفرت کا اظہار کرے کوئی محبت کا اظہار کرے کوئی چھوڑ کے چلا جائے ہر ان کو فرق پڑتا ہے چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جذبات تو ہر انسان میں ہوتے ہیں فرق تو پڑتا ہے